مانی ان دا کلاسیکل موڈل دیئے سٹوڈنٹس اب تک ہم ریل بزنس سائیکل تھیوری میں ریل شاک پر بات کرتے آئیں کہ پروڈکٹو بیٹی شاک ہے یا فسکل پالیسی میں کچھ چینجز آتی ہیں تو وہ کس طرح سے افیکٹ کرتی ہیں ایکانومی کو تو آج ہم بات کریں گے کہ اگر کچھ نومینل شاک ہے مانیٹی پالیسی میں چینج آتی ہے تو یہ کس طرح سے افیکٹ کرے گی مانیٹس نیوٹرلی ان بووت شورٹرن اور لانگرن ان دا کلاسیکل موڈل بکاست پرائیسی ایڈیسٹ ریپرلی تو سٹوڈر ایکلیبیم ہم اس سے پہلے آئی ایس ایل ایل ایم موڈل اور ایگریگیٹ ڈیمینڈ ایگریگیٹ سپلائی موڈل میں یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ کلاسیکل پوائنٹ او فیو یہ ہے کہ ایکانومی جو ہے وہ بہت کوئکلی جنرل ایکلیبیم کی طرح واپس آجاتی ہے تو اس لیے شورٹرن ایک طرح سے ارائیلیونٹ ہو جاتا ہے تو منی نیوٹرل منی نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ نومینل کوئی بھی چینج منی سپلائی میں یا منی ڈیمینڈ میں جو چینج آتی ہے تو یہ صرف نومینل ویریابلز کو ایفیکٹ کرے گی کسی بھی ریال ویریابل کو ایفیکٹ نہیں کرے گی لانگرن میں تو کنسنسزد ہے سبکہ کہ نہیں کرے گی شورٹرن میں کر سکتی ہے لیکن چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایکلیبیم ہے جنرل ایکلیبیم وہ بہت کوئی کلی ریسٹور ہو جاتا ہے پرائیسز اور یہ فلیکسیبل ہوتی ہیں تو اس لیے وہ شورٹرن ارائیلیونٹ ہے منی نیوٹرل سو اف منی نیوٹرل ویڈیٹا شوہ دیکھ مانی اس لیڈنگ اور پروسیکلیکل ویریابلز سو قیسٹن یہ ہے کیس تھیوری کے مطابق اس جو ایکسپلینیشن کے مطابق تو منی جو ہے وہ نیوٹرل ہے اس کا ریل ویریابل پر ایکانومی پر کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا لیکن ایمپیریکل ڈیٹا یہ شو کرتا ہے کہ منی جو ہے یہ لیڈنگ اور پروسیکلیکل ہم نے اس کو سمجھ چکے ہیں لیڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایکنومک ایکٹویٹیز میں یہ یہ لیڈ کرتا ہے یعنی اس کے ٹرننگ پوائنٹ جو ہے جو باقی میکرو ایکنومک ویریابلز ہیں ان سے پہلے یہ اپنے پیک پر اور ٹرپ پر آ جاتے ہیں اس کے ٹرننگ پوائنٹ پہلے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پروسیکلیکل کا مطلب یہ ہے کہ ایکانومی میں اگر اضافہ ہو رہا ہے ایکسپینشن ہو رہی ہے تو منی میں بھی ایکسپینشن ہو رہی ہے اور اسی طرح سے اس میں اگر کمی ہو رہی ہے تو یہ جو بیہیوئر اس کا ہے کہ یہ لیڈنگ ہے اور پروسیکلیکل ہے اس کو پھر کیسے ہم اس کے ساتھ جسٹیفائی کریں گے منی کی نیوٹریلیٹی کے ساتھ سو انکریز دین دا منی سپلائی اور آفن فالوڈ بائی دا انکریز دین آؤٹپوٹ جو ہم نے بات کی ابھی پروسیکلیکلیٹی کی اور ریڈکشن ان منی سپلائی اور آفن فالوڈ بائی ریسیشن سو یہ پروسیکلیکل ہے یعنی ایکنومک ایکٹویٹی کے ساتھ ہی اسی ڈائریکشن میں یہ موو کرتا ہے سو اف منی سپلائی دیٹرل کیا دیٹرلیٹی ہے کہ منی سپلائی دیٹرلیٹی ہے اس کی وہ جسٹیفیکیشن کلاسیکل کیا پروائیڈ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کہ جسٹ بی کاؤز چینجز ان منی گروت پریسیٹس چینجز ان آؤٹپوٹ ڈازنٹ مین دیٹرلیٹ چینجز کا آؤٹپوٹ چینجز کہ منی میں جو چینجز آتی ہیں وہ اگر ایکانومی کی چینجز سے پہلے آتی ہیں تو اس کا مطلب وہ یہ نہیں پہلے آنے کا مطلب وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ اس کو کاؤس کر رہا ہے اس کی ریزن وہ ایکزیمپل کہہ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپل پوٹ سٹرام وینڈوز کہ سردیوں سے پہلے وہ اپنے سٹرام وینڈوز جو ہے وہ پوٹ کرتے ہیں اپنے گھروں پہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سردیاں اس لیے آئی ہیں کہ انہوں نے وہ وینڈوز لگائی ہیں بلکہ ریورس کاؤزیشن ہے کہ سردیوں کی وجہ سے انہوں نے یہ یہ وینڈوز لگائی ہیں تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے یعنی منی میں گروت اگر ایکانومی کی گروت سے پہلے ہو رہی ہے ایکسپینشن تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منی گروت کی وجہ سے ایکسپینڈ ہو رہی ہے ریورس کاؤزیشن ہے رادر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکانومی کی ایکسپینشن کی وجہ سے منی گرو کرتی ہے سو ریورس کاؤزیشن مینز منی گروت اس ہائر بکاز پیپل ایکسپیکٹ ہائر آؤٹپوٹ ان دا فیوچر دا ہائر منی گروت دا ہائر فیوچر آؤٹپوٹ کہ منی کیوں گروت کر رہی ہے کہ لوگ فیوچر کے بارے میں جب یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اب ایکسپینڈ کرے گی تو پھر وہ اپنے منی ڈیمینڈ میں اضافہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے منی گروت ہو جاتی ہے سو ایف سو منی کین بی پرو سیکلیکل اینڈ لیڈنگ ایون دو منی اس نیوٹرل یعنی ریورس کاؤزیشن کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں جسٹیفائی کرتے ہیں کہ منی جو ہے وہ اگرچہ لیڈنگ بھی ہے پرو سیکلیکل بھی ہے اس کے باوجود بھی وہ نیوٹرل ہوگی فارمز کیوں ہے یعنی وہ لیڈنگ کیوں ہے فارمز انٹیسپیٹنگ ہائر سیلز وڈ نیڈ مور منی پار ٹرانزیکشنز ٹو پی فار میٹیریل اینڈ ورکرز کہ فارم جب ایکسپیکٹ کریں گی کہ آنے والے دنوں میں جو ایکانومی ایکسپینڈ کرے گی ان کی ٹرانزیکشنز کی ریکوائرمنٹس اضافہ ہو جائے گا تو وہ اپنی منی ڈیمینڈ میں اضافہ کر دیں گے جب وہ منی ڈیمینڈ میں اضافہ کریں گے تو سینٹرل بینک ظاہر ہے اس کی رسپونسیبیلٹی کیا ہے اس کی رسپونسیبیلٹی یہی کہ پرائیسز کو سٹیبل کرنا منی ڈیمینڈ میں اگر اضافہ ہو رہا ہے اور منی سپلائی میں اگر وہ اضافہ نہیں کرتی سینٹرل بینک تو پرائیسز تو پھر کام ہو جائیں گی تو اس کی سٹیبلیٹی کو مینٹین کرنے کے لیے وہ پھر اس بنیاد پر منی سپلائی میں اضافہ کر دیتا ہے تو ان کے نظریک تو منی چونکہ اتنی ارائیلیونٹ تھی کہ اس کا کوئی ریل ویریبل پر امپیکٹ نہیں ہے اس لیے وہ اس کو شامل ہی نہیں کرتے تھے they assumed that money was unimportant for the business cycle more recently RBC theorists have been trying to incorporate money into their models لیکن یہ جو incorporate کر رہے ہیں the focus so far has been trying to get the models to produce a liquidity effect تو وہ اس کا کوئی ریل ویریبل پر امپیکٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کا جسٹ liquidity effect in which an increase in the money supply temporarily reduces nominal interest rate تو اس کا liquidity effect کی وجہ سے وہ اپنے model میں money کو include کر رہے ہیں the non-neutrality of money additional evidence کیا ہے یعنی classical کہتے ہیں کہ money is neutral لیکن actually empirical evidence جو ہے data show کرتے ہیں کہ money is not neutral they extensively documented that often minority changes have had an independent origin number one وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی minority changes جو ہوتی ہیں ان کے source جو ہوتے ہیں وہ independent origin سے وہ changes آتی ہیں they were not just a reflection of changes or future changes in economic activity کہ future یا current changes of economic activity کی وجہ سے money میں changes نہیں آرہی اس کے sources independent ہیں these independent changes in money supply were followed by changes in income prices لیکن جب money grow کرتی ہے تو اس کے بعد پھر جو economic activity جو ہے وہ اس سے influence ہوتی ہے اور اس میں changes آتی ہیں یعنی money neutral نہیں ہے اس کا بات کا مطلب یہ ہوا کہ money neutral نہیں ہے the independent origins of money changes include such changes such things as gold discoveries changes in monetary institutions changes in the leadership of the central bank یعنی money میں جو growth میں changes آرہی ہیں اس کی reasons اس طرح کی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جیسے پاکستان میں بھی state bank independence ہے یا کوئی leadership یا کوئی اور policy change ہو جاتی تو اس کی وجہ سے وہ money supply ہے جو money growth ہے وہ اس میں changes آتی ہیں لیکن جب money growth میں changes آتی ہیں تو وہ پھر economy کو according to their study وہ پھر economy کو affect کرتی ہیں additional evidence more recently romer and romer نے بھی document کیا ہے additional episodes of money monetary neutrality non-neutrality since 1960s امریکن economy میں انہوں نے یہ data one example is the fed's tight monetary policy began in 1979 that was followed by a minor recession in 1980 and a deeper one in 1981 کہ جب اس نے اس کو tight کیا تو اس کے نتیجے میں recession ہو گیا that was followed by monetary expansion in 1982 that led to an economic یعنی یہ بھی evidence ہے کہ money neutral نہیں ہے money supply میں جب کمی آتی ہے جو اضافہ ہوتا ہے تو یہ economy کو influence کرتا ہے so money does not appear to be neutral اب question یہ ہے کہ money اگر neutral نہیں ہے تو classical کے جو ابھی تک ہم نے model پڑا اس کے مطابق money neutral اس کا مطلب یہ یا تو پھر ہمیں classical model کو چھوڑنا ہوگا کسی اور model کو لینا ہوگا یا پھر classical model میں کچھ ایسی modifications کرنی ہوگی تاکہ وہ اس phenomenon کو پھر وہ اس میں incorporate کیا جا سکے تو next module میں ہم وہ discuss کریں گے کہ classical model اس money non neutrality کو کیسے پھر incorporate کرتا ہے اپنے framework میں thank you very much